بولی وڈ میں آخری ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ابی نتا اور ابی نتریاں چیک باؤنس کر دیتے ہیں جی ہاں وہ چیک تو دیتے ہیں لیکن ان کے بینکوں میں راشی نہیں ہوتی اور یہی وضع ہے کہ ان کے چیک باؤنس ہو جاتے ہیں پرسد فلم ابی نتری کوئینا مطرہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا انہوں نے ایک تین لاف روپے کا چیک دیا جو باؤنس ہو گیا کوئینا نے یہاں چیک پونم شٹی نامہ کے ایک موڈل کو دیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ پونم شٹی سے انہوں نے تیویس لاکھ روپے ادھار لیے تھے اسی کی عوج میں پیسے چکانے کے لیے تین لاکھ روپے کا چیک انہوں نے دیا تھا جو باؤنس ہو گیا اس کے بعد پونم نے کوئینا کے اوپر پولیس میں کیس کر دیا معاملہ کوٹ میں گیا جہاں پر چیک باؤنس ہونے کی دھارہ لگی اور میٹرپولٹین مجسٹرٹ کی کوٹ نے کوئینا کو چھے مینے کی سجا سنا دی جی ہاں ماتر تین لاکھ روپے کے لیے کوئینا کو اب جیل جانا پڑے گا یا پھر انہیں اگلی عدالت میں اپیل کرنا پڑے گی جہاں سے انہیں کچھ راہت مل سکتی ہے کل ملا کر انہیں فی الحال تو جمانت لینا ہی پڑے گی اس کے بعد وہ اگلی کوٹ میں عویدن دیں گی اگلی کوٹ پھر کیا نرنائے لیتی ہے یہ تو آنے والے سمجھ میں ہی پتا چلے گا لیکن فی الحال تین لاکھ روپے کے لیے کوئینا مطرہ کو جیل کی آدھش ہو گئے ہیں سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس